السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اس سیون سیمیسٹر کے سبجک کرٹیکل کیئر نرسنگ کے یونٹ نمبر ون کے لاس پارٹ جو کہ ہمارے ساتھ ایتیکل ایشوز ان کرٹیکل کیئر ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو اس لیکچر کے ٹاپک سے جو ہے پتہ چل رہا ہوگا کہ اس میں ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں گے کرٹیکل کیئر نرسنگ کے دوران جب ہم کیئر دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ کو کیئر دے رہے ہوتے ہیں تو کیئر دینے کے دوران کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جو کہ ایتیکلی ٹیگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ایتیکس کے لحاظ سے ٹیگ نہیں ہوتے تو اس طرح کے سیچویشن میں ہم نے کس طرح سے اپنے پیشنٹ کو کیئر دینی ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایتیکس کی ایتیکس یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ورڈ ہے جس کو ہم بعضوں کا جو ہے مورل کی جگہ پر بھی یوز کرتے ہیں یا کانڈکٹ کی جگہ پر بھی اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایتیکس کی اگر ہم بات کریں تو ایتیکس کی لفظی معنی کیا ہے توڑ طریقوں کو کہتے ہیں مطلب یہ ہمارے ساتھ دور طریقوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اصولوں پر مشتمل ایک سٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں مختلف چیزوں کے جو دور طریقے ہیں وہ بتائے گئے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھائے گئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم جب کسی ہاسپٹل میں کام کھنے جاتے ہیں جوب کھنے جاتے ہیں تو اس ہاسپٹل کے اپنے کچھ ایتیکس ہوتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ سٹ آف نارمز ہوتے ہیں مطلب جو دور طریقے ہوتے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں ٹھیک ہے قانون وہ قوائد ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایتکس کہتے ہیں اسی طرح سے جو کنڈکٹ اور مورل یہ دو ورڈز ہیں اس کو ہم بعض اوقات انٹر ایکسچینجی بلی یوز کرتے ہیں ایک ہی مطلب کے لیے مطلب اخلاق کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں سو ایتکس کیا ہے ایتکس کین بی ڈیفائن ایز مطلب یہ ہے کہ ایتکس یہ ہمارے ساتھ پرنسپل سے مراد اصولوں پر مشتمل ایک سیٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں رائٹ کنڈکٹ کے بارے میں کیا کرتی ہے ہمیں گائیڈنس پروائیڈ کرتی ہے یا جتنی بھی مورل ویلیوز ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا کرتی ہے ایک انفارمیشن پروائیڈ کرتی ہے اور مورل ویلیوز پر مشتمل ایک سیسٹم ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایتکس کہتے ہیں ایتکل انیلیسیس ہلپ دنرز تو کلیریفائی مورل ایشیوز ان پرنسپلز انوال ان ایسیٹویشن اگزمائن ہز اور ہر رسپونسیبیلیٹیز ان اوبلگیشن ان پروائیڈ ان ایتکلی ایڈکوائیڈ ریشنال فار اینی دیسیجن میڈ اور ایکشن تیکن اب دیسٹورنٹ جب بھی ہم ایتکل انیلیسیس کرتے ہیں ایتکل انیلیسیس سے مراد یہ ہے کہ جو طور طریقے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو طور طریقے ہمیں بتائے گئے ہوتے ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جب بھی ہم کوئی کام سرانجام دیتے ہیں تو اس سے نرسس کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے بہت زیادہ حلپ ملتی ہے کسی بھی قسم کے مورل ایشیو کو یا کسی بھی قسم کی کچھ ایسے اصول آ جاتے ہیں جس سے ایشیوز بنتے ہیں تو اس کو کلیریفائی کرنے میں یہ ایتکل انیلیسیس جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ مدد دیتی ہے اس کے علاوہ ایتکل انیلیسیس سے کسی بھی نرس کی جو ریسپانسیبلیٹیز ہوتے ہیں ان کے جو ابلگیشن سے مراد ان کے جو ڈیوٹیز انہیں دی گئی ہوتی ہے تو اس کی بھی جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اگزامینیشن کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب نرسنگ کے دوران جو ہے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ڈیسیجن لیتے ہیں یا آپ جو سٹیپ فولو کر رہے ہوتے ہیں تو ایتکل انیلیسیس کے بیس پر اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر پھر آپ سے کوئی پوچھتا بھی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے یا آپ نے یہ سٹیپ کیوں لیا ہے یہ ایکشن کیوں آپ نے جو ہے لی ہے تو اس کے پیچھے پھر آپ کے پاس ایک پروپر ریزن ہوتی ہے ایک پروپر وجہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے جس کو آپ پھر آسانی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور انہیں جو ہے آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ جو میں نے ڈیسیجن لی تھی اس کے پیچھے یہ وجہ تھی یا جو میں نے سٹیپ لیا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ سٹیپ لیا تھا اور اس کے یہ فائدے تھے اس پیشن کو تو اس وجہ سے میں نے اس ٹیپ کو فولو کیا ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملتی ہے یہ سب کچھ جب ہم اتیکل انیلیسیس کرتے ہیں مطلب جو پالیسیز بنائے گئے ہوتے ہیں جو طور طریقے ہمیں بتائے گئے ہوتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جب ہم اپنے رول کو فولو کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے جو ڈیوٹیز ہیں اس کو فولو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کی دشواریوں سے نہیں گزرنا پڑتا the joint commission require policy statement and guidelines addressing issues such as the resolution of ethical dilemmas informed consent use of therogate decision makers decision about care and treatment at the end of life and confidentiality of information اسی طرح سے ہمیں جو policies بتائے گئے ہوتے ہیں ہمیں جو اتیک قسمیں جو دور طریقے بتائے گئے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک مکمل طور پر statement دی گئی ہوتی ہے ہمیں جو ہے guidelines جو ہے وہ دی گئی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمیں مختلف issues کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے جس میں ہمارے ساتھ ethical dilemmas آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ethical dilemmas کو handle کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے informed consent آ گیا کہ کس طرح سے ہم نے informed consent کو sign کرنا ہے patient سے sign کرنا ہے یا patient کے جو caretakers ہوتے ہیں ان سے ہم نے sign کرنا ہے یا کس سے ہمیں sign کرنا چاہیے اسی طرح سے patient کے gear کے حوالے سے کوئی decision لینے ہو یا ایک patient ایسا ہے کہ اس کی آخری لمحات ہے وہ آخری stage پر ہے life کے ٹھیک ہے تو اس time ہم ان کو کس طرح کی treatment provide کر سکتے ہیں یا کسی بھی patient کی جو confidentiality ہے یا جو privacy ہے اس کو آپ نے کس طرح سے private رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں ethics میں کیا کیا گیا ہوتا ہے ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے general approaches to ethics اب ہمارے ساتھ ethics میں کچھ باتیں آتی ہیں ان factors کو اب ہم one by one کیا کریں گے discuss کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں consequentialism کی consequentialism یہ ہمارے ساتھ ایک phenomena ہے ٹھیک ہے consequence کسے کہتے ہیں consequence سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کے بعد ظاہری باتیں اس کا آپ کو ایک نتیجہ ملتا ہے اس کا آپ کو ایک result ملتا ہے outcome ملتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا میں نے جو کام کیا تھا یا جو decision لیتی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو consequence کہتے ہیں تو consequentialism یہ وہ phenomena ہے جس میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں consequence کہتے ہیں اور اس phenomena کو consequentialism کہتے ہیں ٹھیک ہے consequences of action determine whether an action is right or wrong consequences of action determine اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں تو ان کاموں کو کرنے کے بعد ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے تو ان نتیجوں سے جو ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا ہم نے جو کام کیا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں consequentialism کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسر term use ہوا ہے جس کو ہم non-consequentialism کہتے ہیں جس کو ہم dealontological approach بھی کہتے ہیں مطلب conformity to moral rules determine whether an action is right or wrong non-consequentialism میں کیا کرتے ہیں non-consequentialism میں ہمارے جو moral rules ہوتے ہیں مطلب جو اخلاقیاتی دائرے میں موجود جتنی بھی باتیں ہوتی ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کسی بھی حرکت کی جو نتائج ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں confirm کرتے ہیں کہ آیا میں نے جو کام کیا ہے جو حرکت میں نے کی ہے یہ ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے اس کے جو نتائج ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے تو اس کے نتائج سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آیا ہم نے ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ تیسرا ٹھرم یود ہوتا ہے جس کو ہم utilitarianism کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ یہ ایک فینومنہ ہے جس میں ہم صحیح کام اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو پہنچے اور اس کے جو نقصانات ہیں یا نقصانات ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو اور فائدہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں utilitarianism کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیٹرنالزم سے کیا مراد ہے پیٹرنالزم یہ پیرنٹ سے نکلا ہوا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کی جو wishes ہیں ان کے جو needs ہیں اس کو جو ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے آپ آپ اپنا ایک فیصلہ جو ہے کسی پر کیا کرتے ہیں نافذ کرتے ہیں اور اس فیصلے کے پیچھ جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ believe کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ہم نے اس پیشنٹ کے لیے کیا ہے یا اس پیشنٹ کے حق میں ہم نے جو فیصلہ کیا یہ ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ کیا ہے فائدہ مند ہوگا تو اس belief کے base پر ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کی جو wishes ہوتی ہیں پیشنٹ کی جو needs ہوتے ہیں اس کو ہم ignore کرتے ہوئے ہم ان پر کیا کرتے ہیں اپنا فیصلہ نافذ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں paternalism اس فینومینا کو کیا کہتے ہیں paternalism the right action is the which is believed to bring the best outcome for the person regardless of the person autonomous action or request ٹھیک ہے جس میں ہم اس بندے کی جو خود مختاری ہے یا اس کے جو خواہشات ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم excite پر رکھ کر ہم اس کے لئے خود سے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو paternalism کہتے ہیں پھر ہمارے ساتھ اگلا term آتا ہے ethics of care مطلب جب ہم کسی کو کیر دے رہی ہوتے ہیں یا کیر دینے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیر دینے کے بھی اپنے دور طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیر دینے کے بھی اپنے کچھ خاص اصول ہوتے ہیں کچھ خاص انداز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ effect کرتی ہے پیشنٹ کو so the right action is determined based on the characteristics of caring relationship between the people ٹھیک ہے اب جب آپ ایک پیشنٹ کو کیر دے رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیر دینے کے دوران آپ کا جو طریقہ ہے جس طریقے سے آپ کیر دے رہے ہیں اپنے پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ اور آپ دونوں کے درمیان جو relationship ہے وہ کیسا ہے آیا وہ cooperative ہے یا نہیں ٹھیک ہے آیا آپ ایک دوسرے سے satisfy ہے یا نہیں تو یہ بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے اور اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کیر دینے کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلہ ترم ہے principalism principalism کے سے کہتے ہیں a specific set of principles is used to identify and analyze the ethics of a situation ٹھیک ہے principalism میں ہم کیا کرتے ہیں principalism میں کیا کیا ہوتا ہے کچھ خاص اصول جو ہے وہ بنائے گئے ہوتے ہیں جس کے بیس پر کیا کیا جاتا ہے جس کے بیس پر مختلف situations کو ethically کیا کیا جاتا ہے handle کیا جاتا ہے اس کو manage کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ جو جو ہم role play کر رہے ہیں آیا یہ ہمارے ethics کے مطابق ہے یا نہیں ہمارے ethics کے limit میں آتی ہے یا ethics کے limit سے باہر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ virtue ethics virtue ethics کے تھی کہتے ہیں what matter is not only what a person does but also how the person action reflect the person virtue ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ یہ کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے لیکن جو بندہ کام کر رہا ہے یا جو role play کر رہا ہے اس سے دوسرے بندے کی جو nature ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں virtue of ethics اب ہم بات کریں گے bioethics what is bioethic bioethics is the study of ethical issues and judgment made within the biomedical sciences including care of patients the delivery of health care public health and biomedical research bioethics کیا ہے dear student bioethics یہ ہمارے ساتھ ethics کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں کیا کرتے ہیں جس میں ہم جتنے بھی ethical issues ہوتے ہے اس کو study کرتے ہے اسی طرح سے biomedical sciences میں موجود جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے اس کی جب ہم judgment کرتے ہے اور اس کے حوالے سے جب ہم متعلیہ ہم کس طریقے سے اپنے patient کو care دے رہے ہے ہمارے جو patient ہے وہ ہمارے ساتھ cooperative ہے یا نہیں ہم سے satisfy ہے یا نہیں تو اس چیزوں کے بارے میں جب ہم judgment کرتے ہے study کرتے ہے اس کو bioethics کہتے ہے اسی طرح سے health care کی delivery case public health کس طرح سے ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے bioethics کہتے ہے bioethics takes into account the difficult and practical realities that arise in the clinical care of people with illnesses اب ہمارے ساتھ جو bioethic feel ہے تو اس کو ہم خاص طور پر جو پہچیدہ اور جو practical situation ہوتے ہے وہاں پر ہم اس bioethics feel کو بہت زیادہ use کرتے ہے اور اس کو خاص طور پر ہم جو clinical care دے رہے ہوتے ہیں بیمار لوگوں کو تو اس دوران ہم بہت زیادہ کیا کرتے ہے use کرتے ہے principles of bioethics اب ہم اصاد bioethics کے کچھ اصول ہیں ان اصول کے بارے میں ہم کیا کریں سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہے non mal efficiencies کسی کہتے ہے an obligation to never deliberately harm another non mal efficiencies non mal efficient سے مراد یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کیا پہنچ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ دوسرے لوگ جو ہے وہ harm ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے اس کو ہم non mal efficiencies کہتے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرا term ہے beneficence beneficence یہ benefits سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب فائدہ دینا لوگوں کو نفع پہنچ انا ہے ٹھیک so beneficence is یہ ہمارے ساتھ وہ phénomینا ہوتا ہے جس میں ہم نے کچھ ایسے steps follow کرنے ہوتے ہے کچھ ایسے steps لینے پڑتے ہے یا لینے ہوتے ہے جس دوسرے لوگوں کو کیا ہو دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور کم سے کم نقصانات ہو یا ان کو کسی بھی قسم کے نقصانات یا تکلیف نہ پہنچے تو اس کو ہم کیا کہتے ہے اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ تیسرا term ہوتا ہے respect for autonomy respect for autonomy سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیشن آتے ہے تو ظاہری بات وہ پیشن کچھ پرابلم کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایسا ماحول create کرے ایسا ماحول بنائے جس میں آپ کا پیشن ہے وہ اپنے آپ کو comfortable محسوس کرے اور ان کو مکمل طور پر آزادی ہو اپنے اظہار رائے کا اظہار کرنے کا ان کو مکمل طور پر آزادی ہو اٹانمی سے مراد خود مختار وہ اپنی بات کرنے میں خود مختار ہو اس کو ہم کیا کہتے ہے مطلب ہم ان کی بات کو غور سے سنیں ان کو ہم امپورٹنز دیں وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ ہم ان کو اتنی ریسپیک دیں کہ وہ جو بات کرنے والے ہوتے ہے اس کو ہم غور سے سنیں اور ان کے بات کرنے کے دوران ہم کسی قسم کی مداخلت نہ کریں اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہے یا جو وہ کہنا چاہتے ہے اس کو ہم کہنے کہ کسی قسم کی رکھتام ہم اس پر نہ کریں تو اس کو کہتے ہے ریسپیکٹ فار ایٹانومی جسٹس جسٹس آف سوشل گوڈز سچ ایز ہالت کیر اور نرسنگ کیر جسٹس سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں مختلف قسم کے پیشنٹ آتے ہیں مختلف نزل نسل سے ان کا تعلق ہوتا ہے مختلف قوموں سے ان کا تعلق ہوتا ہے مختلف مذہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو آپ نے ان چیزوں سے بالت رہو کر ان کو پر طریقے سے کیر دینی ہوگی کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوگا کسی میں بھی کسی قسم کا فرق آپ نے نہیں کرنا ہوگا بلکہ انصاف کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنی ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتی ہے ویرسیٹی 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 کسی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کا یہ حق ہے کہ اس کو جو ہے اپنے بارے میں مکمل طور پر علم ہو جب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو جو پرابلم لاحق ہو اس کے بارے میں آپ ان کو انفارم کریں ان کو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے یا کسی بھی قسم کی پرابلم کیوں نہ سیریز ہو ان کو ان فارم کرنا ان کو بتانے یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ فیڈیلیٹی سے کیا مراد ہے فیڈیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ آپ نے جو کمیٹمنٹ کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے راز کو جو ہے آپ نے راز رکھنا ہے تو اپنے بات پر جو ہے کائم رہنے کو کیا کہتا ہے فیڈیلیٹی کہتے ہے ان ابلگیشن ٹو کی پرامیسز این فلفل کمیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ آپ نے جو وعدے ان سے کی ہوتے ہے جو کمیٹمنٹ آپ نے ان سے کی ہوئی ہوتی ہے تو اس پر آپ کائم رہے ٹھیک ہے اور ان کی جو جنی بھی پرائیویسی ہے جن کی جتنی بھی ان کی کیا ہے پرائیویسی ہے اس کو آپ نے پرائیویٹ رکھنا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے آپ نے ایکس پوز نہیں کرنا ہے اب نرسز کے جو اتھیکل رسپونس بلیٹی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اب نرسز کے لیے جتنی بھی کو اف اتھیک ہے تو ان کو اف اتھیک کو کس نے پروپوز کیا ہے کس نے اس کو جو ہے ارینج کیا ہے امریکن نرسز اتھیک نے اس کو کیا کیا ہے سٹ کیا ہے نرس اتھیک ان کم پاس نرسز پیسیفک پروفیشنل رول ریسپونس بلیٹیز اور ریلیشنشپ نرسز پیسیت پیسیت اتھیک خاص طور پر پروفیشنل رول اور ان کی ریسپونس بلیٹیز اس کے حوالے سے ان نرسز کو کیا کرتی ہے آگاہ کرتی ہے اور اس طرح سے ان پیشنٹ کے ساتھ کس طرح کا ریلیشنشپ ہے اور کس طرح کا ریلیشنشپ ان کو رکھنا چاہیے اور کس طرح سے ان کا جو ہے اپنے ہاتھ کے پروائیڈر اس طرح سے جو دوسرے فیسیلیٹیز کے لوگ ہیں جو کے دوسرے ایک مکمل طور پر گائیڈنس پروائیڈ کرتی ہے ایسی طرح سے نرسنگ ایتکس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نرس جو ہے وہ کبھی بھی اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتا اس کو جو ہے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اکیلے کیا کرے ڈیسیجن لے اور پیشنٹ کی جو کیر ہے اس کو اکیلے ہی ہینڈل کرے دوسرے کوڈ آف ایتکس فار نرسنگ اسی طرح سے نرسنگ کے جو کوڈ آف ایتکس ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ خاص طور پر کیا ہے پر مطلب کیرنگ کے اسود پر ہے کیرنگ اس کنسیدر ایسنشیل تو نرسنگ اسی طرح سے جو کیرنگ پروسس ہے تو اس کو ایک بہت ہی زیادہ ایمپورٹن اور ضروری چیز جو ہے نرسنگ میں جانی جاتی ہے مانی جاتی ہے اور اسی طرح سے اس کی بہت زیادہ ویلیو بھی ہے کیونکہ کیرنگ کی وجہ سے ہی پیشنٹ اور نرس کے درمیان جو ہے ایک بون بنتا ہے اب جب نرس پیشنٹ کو کیر دے رہے ہوتے ہے تو کیر دینے کے دوران نرس نے جو ہے اپنے ساتھ یہ کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اپنے ساتھ یہ پرامس کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیشنٹ کو پرابر طریقے سے کیا کرنا ہے ہنڈل کرنا پیش آنا ہے اور ان کی جو ڈگنٹی ہے ان کی جو عزت نفس ہے اس کا مکمل طور پر خیال رکھ ہے اسی طرح سے جو کیر کی اتک ہے اس کا ایک بنیادی بیس یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نرس کیا کرتے ہے لوگوں کو اس طریقے سے انڈرس کریں کہ وہ ہر پیشنٹ کو یونیک سمجھے ٹھیک ہے اسی طرح سے ان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہو اور ان کے جتنی بھی مورل ڈیربریشن ہے مطلب مورل ویلیوز ہے اس کو جو ہے پراپر طریقے سے اس کو امپورٹنس ہے اس کو ویلیوز ہے اور اسی طرح سے ان کے جو امپورٹنس رویل پلے کرتی ہے ان کو مورل جج کرنے میں سمپتی ہو گئی ہمدردی کھرنا کمپیشن ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا ان پر بروسہ کرنا صورتی جو ہے ان کے ساتھ کرنا فیڈیلیٹی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا کولیبریشن اور ایمفاسس ٹھیک ہے ان سارے کاموں کو ہم نے کیا کرنا ہے سر انجام دینا ہے سمٹیم تیزار کیور انترفیر بیٹی کیور کیور رویلیو آف سفرین سپیشل این کرتی کیور سٹی اگریسیو ٹریٹمنٹ آر فریقو یوز ان اٹیم سٹیبلیز پیشن اور کیپ دیم آئیف ٹھیک ہے بعض اوقات ایسے بھی سیچویشن آ جاتے ہیں کہ لو کیور کی جگہ کیا کرتے ہے کیور کو فوکی دیتے ہے اور وہ چاہتے ہے کہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے اس مسئلے سے چھٹکارہ حاصل ہو اور ہم ان تکالیف سے چھٹکارہ حاصل کرے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں نرسز ہوتے ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو پروائیڈ کرے اور پروپر طریقے سے اپنے پیشنٹ کے جو نیڈز ہے یا ان کے جو ہلت نیڈ ہے اس کو کیا کرے پورا کرے پورا کرے American Nurses Association Code of Ethics for Nurses The nurse in all profession relationship practices with compassion and respect for the inherent dignity worth and uniqueness of every individual unrestricted by consideration of social economic status personal attribute and the nature of health problem اب American Nurses Association نے جو Code of Ethics nurses کے لئے بتائی ہے اس میں پہلے بات یہ بتائی ہے کہ یہ nurses کی responsibilities میں آتی ہے یہ nurses کی ذمہ داریوں میں آتی ہے کہ وہ اپنے patient کے ساتھ ایک professional relationship جو ہے ان کے ساتھ قائم رکھے اسی طرح سے ان کے ساتھ جو ہے کی کے دوران جو پریکٹس کرنے ہو اس کو جو ہے پر رکھے اسی طرح سے کسی بھی قسم کی ریسٹرکشن کے جو ہاتھ ہے اس کو سامنے دار آیا جائے اور اس کو جو ہے اگنور کرتے ہوئے پر طریقے سے ایک دوسرے کو کیا جائے سپورٹ کیا جائے دنرس پرائیمری کمیٹمنٹ اس تو پیشن ویدر این انڈیویجیل فیملی گروپ اور کمیٹ کمیٹ اسی طرح سے نرس کی جو پہلے کمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیشن کو دیکھ اب اس میں پیشن بہت خود بھی آس ہے اس کی فیملی بھی آس ہے اور کمیٹی بھی آس ہے دنرس پروموٹ ایڈوکیٹ فار ان سترائیف تو پروٹیک دا ہات سیفٹی ان رائیٹ آف پیشن ٹھیک اسی طرح سے نرس کی ریسپونس بیلیٹی بھی آس ہے کہ نرس جو ہے یہ ایڈوکیٹ جو ہے اپنے کلائنٹ کی جو نید ضروریات ہے دلیگیشن آف تاسک کنسیس تین 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 نرس بیلیگیشن پیشن 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 کیر ٹھیک ہے نرس اونس دیوٹی تیوٹی تیوٹی ایس تیوٹی 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 پیشن پیشن گروت اسی طرح سی نرس جو چاہیے کہ وہ اپنے ڈیوٹی کو جو دوسروں پر ظاہر کرے دوسروں پر واضح کرے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے آپ کی جو سیفٹی ہے اس کا خیال لگ آپ کی جو کیر ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کریں نرس اس کو ایڈمائر کریں